شروع اللہ کے نام سے ہے کہیں دوسرے مسائل کا سامنا ہے کہیں فطری انسانی فطرت جب وہ سامنے آتی ہے اور وہ اپنی انا اور ایگو میں آ کر بہت سارے ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کا خمیادہ انہیں پھر عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے جو گرشتہ وی لاغ تھا اس میں آپ لوگ بزرائی کے بعد میں نے بتایا رہا ہے کہ جیسا تین وی لاغ اس کے پر میں کروں گا پھر اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر ایک وی لاغ آپ کی پیشے خدمت ہوگا جس میں اس کیس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات روزانہ کی بنیاد پر دالتی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گے یہ سارا شریف کا قتل کا کیس ہے جس میں نے بتایا تھا کہ سارا شریف دس سال کی ایک لڑکی تھی اس کا قتل گرشتہ سال لندن کے علاقے سرے میں ہوا تھا جہاں پر اس کے ستیلے با اس کے سگے باپ ستیلی ماں اور چچا فیصل نے اسے بے دردانہ طریقے سے مارا پیٹا اور اس کے بعد اس کا جسم زخموں سے چور جسم کو چھوڑ کر پاکستان بھا گئے تھے اور یہاں پر آ کر انہوں نے کال کی تھی کہ جناب دس سالہ لڑکی جو ایک گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ میری بیٹی ہے یہ تمام چیزیں کی گئی تھی سارا کے اوپر ظلم و ستم کی تو ایک لمبی داستان ہے لیکن جو فرانزک ریپورٹ ہے پوسپارٹم ریپورٹ ہے انہوں نے اس میں انتہائی ہوچ ربہ انکشافات کی ہیں چونکہ دینے والی انکشافات ہیں جس کو سننے کے بعد روح کام اٹھتی ہے کہ واقعی کہ سگا باپ یا ماں ماں بشک ماں ہوتی ستیلی ہو سگی ہو لیکن جب وہ ماں کے روپ میں آتی ہے تو پھر وہ ماں ہی ہوتی ہے ایک عورت کیا ایسا ظلم ستم ایک دس سال کی انتہائی خوبصورت پر ہی جیسی لڑکی کے ساتھ بچی کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے سارا کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہے جنہوں کہ سارا آخری مرتبہ گزشتہ سال اگست میں سکول گئی تھی اور جو دیکھنے والے ہیں جو پروسیکوشن نے اپنے گواہ پیش کیا ہوں اس کے مطابق سارا کو آخری مرتبہ دو ہزار تائیس میں سکول جاتے یا سکول میں دیکھا گیا تھا اور جس وقت وہ سکول گئی تھی یا سکول میں جب اس کو دیکھا گیا تو وہ حجاب میں تھی اور لوگوں کے لیے بڑی ہی حیران کن بات یہ تھی کہ ایک دس سال کی لڑکی ایک باکستانی یا مسلمان لڑکی حجاب کے اندر سکول کیوں آ رہی ہے جبکہ جبکہ گھر میں رہنے والا کوئی بھی فرد یا ان کے گھر آنے والے جو رشندہ علیمان دو سے آ رہے ہیں کوئی بھی حجاب نہیں رہتا نہ ہی اس فیملی کا کوئی ایسا بیکگراؤن ہے بہت اسلامی ٹائپ کا یا دینی ٹائپ کا کوئی گھرانا یہ نہیں ہے جہاں پر چھوٹے سے لے کر بڑے تک حجاب لیتے ہوں فیشن کے دور پر لیتے ہیں یا ویسے ہی دینی اسلامی طریقے سے لیتے ہیں دونوں صورتوں میں ان کے کوئی رواج نہیں تھا لیکن ایک دس سالہ لڑکی کو یک دم جو ہے حجاب کیوں پہنایا جا رہا تھا لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی یہ تھی کہ سارا کا پورا جسم چہرہ جو ہے وہ زخموں سے چھلنی ہو چکا ہوا تھا اور اس کو چھپانے کے لیے جب سارا کو حجاب کروایا جاتا تھا سارا کی جو پوسوارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے میں بھی سب سے اہم چیز جو نیچے لکھی ہوئی تھی اس میں کہا کہ سارا کی موت غیر فطری جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے آہ بلکہ اس کے میں انتہائی غیر معمولی قسم کے جو ہیں وہ حالات اور واقعات ہیں یعنی کہ یہ تبعی موت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی موت ہے جو آہ کسی خاص وجہ کی وجہ سے آہ ہوئی ہے جو ابھی آہ اطلاعات آہ جو آہ موصول ہوئی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق سارا پر جو پہلا حملہ تھا کہیں گے جسمانی حملہ اس کو تشدد کا نشانہ جو بنایا گیا وہ جو پہلا حملہ تھا دوہزار سولہ میں رپورٹ ہوا تھا اور وہ رپورٹ اس طریقے سے ہوا کہ اس کے حوالے سے اس کے والد نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس کی والدہ جو اس کی ستیلی ماں تھی بنشک بطول اس نے پہلی مرتبہ آہ لیمن می چوڑنے والا جو آہ لکڑی کا ایک آہ 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 آ ہ видار کیا جاتا ہے اس سے جسے مصولہ آہ آہ کا رس نکال ہا جاتا ہے وہ پہلی مرتبہ آہ سارا کے جسم پر سر پر مارا گیا تھا اور جس اس کا سر بھی پھٹ گیا تھا اس کے لواہ اور یک کے بعد دیگر ہیں آہ گاہیں بگاہیں آہ جھاڑو سے بھی جو ہے اس کی آہ آہ۔ مارک اٹھائی جو ہے اس کا عمل جعreet جاتا ہے آہ جو فرانزک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق سارا کے جسم پر درجنوں اندرونی اور بیرونی چوٹیں اور زخم تھے جن میں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جلنے سے بننے زخموں کے نشانات بھی موجود ہیں یہ نشانات جو ہیں وہ اس کے پیٹ کے اوپر تھے جس سے اس سے اس طرح لگائی جاتی بھی اور جو فرانزک رپورٹ میں اور جو پوسپارٹا میں سامنے بات آئی اس میں یہ ہے کہ اس کے جسم کا دھڑکا جو نچلا حصہ اس کا پوچچر تبدیل ہو چکا ہوا تھا یعنی کہ وہ مکمل طور پر اپنی اصل حیت تبدیل کر چکا تھا وہ ٹیڑا ہو چکا ہوا تھا اس کے جسم کا فریم جا ہے وہ ایکچول اپنی اصلی حالت میں نہیں تھا جیسا قدرت نے اسے بنا کر ایک فرشتہ دنیا میں بھیجا تھا اب وہ اس کے جسم کی جو ظاہری حالت تھی وہ تبدیل ہو چکی ہوئی تھی وہ چلنے پھرنے سے اب کاثر ہو چکی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ اس کے جسم پر انسانی داتوں کے کاٹے کے نشانات بھی پائے گئے جس ہوتا اس کی باڈی وہاں سے ریکور کی گئی اس کا وہ معصوم لاشا جب اس گھر سے آہ برامد ہوا جس طرح اس کے بارے نے فون کر کے پولیس کو بتایا تھا تو پولیس کے خود آنکھوں میں آنسی تھے کہ یہ کس طرح اتنی جو ہے خوفناک صورتحال ہے مطلب حجیب آہ خوفناک صورتحال تھی وہ آہ جو فرانسک رپورٹ کے مطابق ہے کہ اس کی سارا کی ٹانگو اور بازووں پر بھی جو ہے جس کاٹنے کے نشان سانی داتوں کے آہ نشانات ہیں اس کے علاوہ گرم مستری سے اور گرم پانی سے آنے والے جو زخم تھے جو ٹھیک ہو چکے ہوئے تھے وہ تمام نشانات اس کے جسم پر آہ پائے گئے ہیں آہ پولیس نے جب اپنی تحقیقات کا آغاز کیا کیونکہ آہ لندن پولیس ہے بہت ساری باریک بینی سے جو ہے آہ وہ اس تمام چیزوں کو آہ دیکھتے ہیں کسی بھی کرائم سین کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے اس تمام کرائم سین کو سب سے پہلے محفوظ کیا ہے کیونکہ وہیں سے شواہد اکٹھے ہونے ہوتے ہیں کیونکہ پولیس کا کام شواہد اکٹھے کرنا ہے ان شواہد کی روشنی میں پروسیکوشن ایک بہترین کیس تیار کرنا ہوتا اور پھر اس کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ سب سے پہلے کرائم سین کو جا وہ برباد کر دی جاتا ہے دو دیا جاتا ہے آہ صاف کر دیا جاتا ہے بیشے کو ملزموں کی جانت سے ہو یا پولیس کی جانت سے ہو کرائم سین کے اگر ہم دنیا بھر کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کرائم سین جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے وہاں پہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کیا جاتا ہے تمام کرائم سین کو فرانزک ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ کر دستانے پہن کر انتہائی پروفیشنل انداز میں جو ہے اس میں سے شواہد کو اکٹھے کرتے ہیں آہ پاکستان میں تیرے تھوٹی چھے مختلف ہیں لیکن اگر ہم اس کیس کی بات کریں تو وہاں پر بھی انتہائی مستعدی کے ساتھ جہاں پولیس نے تمام کرائم سین کو اکٹھا کیا اور انہیں وہاں سے کچھ چیزیں ملی جنہوں نے اس کیس کو مزید تقویر دی کہ سارا کا کی جو موت ہے وہ طبعی نہیں ہے بلکہ غیر فطری ہے غیر طبعی ہے اس کو واقعی حقیقت میں قتل کیا گیا اور اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے فرار بھی ہو چکے ہوئے پولیس کو وہاں سے ایک ادت بیٹ ملتا ہے کرکٹ کھیلنے والا بیٹ ایک ڈنڈا اور رسی اور اس کے علاوہ بلیڈ ملتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے گھر کا جو ان کا کمپاؤنڈ ہے اس کے آوٹ سائیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ملے پولیس نے ان کو اپنی تحویل میں لیا فونزی کے لئے بھی جو ہے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اس بیٹ رسی اور ڈنڈے کے اوپر جو لگے ہوئے نشانات ہیں جو خون کے نشانات ہیں دیگر جو کچھ ایسے سپیسیلنز حاصل ہوا ان میں سارا کا ڈی اینے موجود ہے یعنی کہ سارا کے جسم کو کبھی تو کرکٹ کے بیٹ سے مارا جاتا تھا کبھی ڈنڈوں سے اس کی پٹائی ہوتی تھی تو کبھی اس کو رسیوں سے باندھ کر جکڑ دیا جاتا تھا کبھی اس کے نازد نرم نازد جسم کے اوپر جو ہے بلیڈ مارے جاتے تھے یہ تمام کون چیزیں کون کرتا تھا یا تو اس کی ستیلی مہا کرتی تھی یا اس کا سگا باپ کرتا تھا اچھا اس کے والدین جو ہیں وہ گھر سے جس میں نے بتایا پاکستان آگئے تھے پوسیکوشن کی جو چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں اور اس کے مطابق اب یہ کیس جو عدالت کے اندر زیرے سماعت ہے رزانہ کی بریانت پر اس کا چیزیں آنی شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے آہ اس کے والد کے بھی کچھ بیانات جو ہیں وہ سامنے آن ریکارڈ موجود ہیں جو عدالت میں بھی جا رہے ہیں آہ اس میں یہ کہنا ہے کہ جو اس تمام محرکات یعنی کہ اس کو مارنے کے پچھے جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں اس میں یہ اس کے والد نے اعتراف کیا ہے کہ وہ گھر میں ایک صرف صرف ایشو پیپر کی حیثیت تھی اس کی اس تمام گھر میں جو ہول تھا وہ ان کی آہ دوسری بیوی یعنی کہ سارا کی ستیلی ماں بنشبتول تا تھا وہ گھر کی ب absence تھی جو وہ کہتی تھی وہ ہوتا وہ کہتی تھی دین ہے تو دین ہے وہ کہتی بھی بھی رات ہے تو رات ہے وہ کہتی تھی بچے کو مارنا ہے تو وہ بچے کو ماتا تھا وہ کہتی بچے کو پیار کرنا تو وہ بچے کو پیار کرتا تھا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آہ بات سامنے اور اس حوالے سے لندن پولیس نے سبوت جو ہیں وہ عدالت میں اب جمع کروانا شروع کر دیئے ہوئے ہیں لیکن اس کے جو چچا اس کے والد اور جو اس کی ستیلی میں انہوں نے فی الحال انکار کیا ہے صحت جرم سے اور کہا ہے کہ یہ جرم انہوں نے نہیں کیا یہ موت توہی ہے لیکن لندن پولیس اور اس کے ساتھ 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 سبوت کے بعد تمام تر ثبوت ہیں کہ اس کی موت کی اصل وجوہات کیا ہے پاکستان سے یہ لوگ گرفتار کر کے واپس لے جائے جا چکے ہوئے ہیں جہاں اب عدالت میں ان کے خلاف کاروائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہوا ہے اور پولیس ایک بھرپور کیس تیار کر کے اب عدالت کے سامنے لکھ رہی ہے جہاں سے ان کو جلدی صدا ہو جائے گی اس میں میں یہ نہیں کہہ سب ہو سکتی ہے کا بارڈ استعمال نہیں کرنا فکرہ کیونکہ انہوں نے اتنی باریک بینی سے اس تمام کیس کی تحقیقات کی ایک سال ان کو اس تحقیقات میں لگا ہے اور ان تحقیقات کی گوشنی میں پولیس کے پاس ایک مضبوط کیس موجود ہے کہ واقعی اس کیس میں سارا کا باپ سارا کی ستعلیمہ اور سارا کا سگا چاچا فیصل ملک شامل ہیں اچھا اس تمام کیس کے بعد کچھ انہوں نے رشیداروں سے بھی رابطہ کرنے کوشش کی تھی جنہوں نے ساپ انگار کر دیا کہ ہم آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کریں گے ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں یہ بہت ہی اچھا سائن ہے بہت ہی اچھی حرکت ان لوگوں نے کی کہ ایسے ظالم لوگوں کا ساتھ دینے سے مکمل طور پر انگار کر دیا گو کہ ان لوگوں نے اب اپنا ایک وکیل بھی کروا دیا اور اب وہ وکیل عدالت میں پیش بھی ہو رہا ہے اب اگلے گری لاغ میں میں تمام عدالتی احوال بتاؤں گا اب تک کا کہ اب تک جو تین آہ سماتیں اس کیس کی ہو چکی ہوئی ہیں کہ اصل حقائق اور معاملات کیا پہنچیں اور جو برطانوی دو صحافی ہیں انہوں نے اس حوالے سے بھی تحقیقات کیا کی اور عدالت میں کیا کیا چیزیں اب ریپورٹ ہو چکی ہیں یا ریپورٹ ہوں گی اب ان لوگوں کے بچنے کی تقریبا جہاں امید ختم ہو چکی اور یہ تینوں لوگ فلحال ابھی آہ لندن کی جیل میں موجود ہیں اور اب اس کے بعد اب انہیں سزا ہو جائے گی تو تمام عمر یہ لوگ وہیں بھری گزاریں گے کیونکہ ان لوگوں کی آخری آرام گا یا آخری جگہ جہاں وہ اب لندن کی جیل ہی ہے پاکستان ان لوگ بھاک کر آئے تھے یہی سے انہوں نے فون کال کی تھی اگلی سماعت میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا یہ جو وی لوگ تھے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ سارا کے جسم پر کس قسم پر پوستان آدم رپورٹ جو آئی ہے اس میں اس کی جسم پر کیا نشانات تھے کس طرح سے اس کی موت واقع ہوئی ہے اگلا وی لوگ جو کہا وہ تمام سماعت کے حوالے سے بات کیا کیا شواہد جو ہیں مزید اکٹھے کی گئے اور ان دونوں میہ بی بی نے ایک دوسرے کے اور کیا الزامات لگائے ہیں کیونکہ اب اس قتل کے واقعے کے بعد دونوں میں بھی پھٹ پڑ چکی ہے جو پیار کی پینگیں ان دونوں میں چل رہی تھی اب وہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ اس وقت نفرت کے اندر بدلی ہیں دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں کہ سارا کی موت کا ذمہ داریات ہے اس کا سگا باپ ہے اور باپ کی جانت سے کہا جاتا ہے کہ ستیلی میں اس نے رویہ ایسا پیار کیا اس نے مارا میں نے اپنی بیٹی یہ تمام عدالتی احوال اور جو الزامات کی ایک لمبی فیرستہ ان دونوں میہ بی بی کے ایک دوسرے کے اوپر وہ اگلے بی لوگ میں آپ کے سامنے دیکھوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ نکھے ماند